موسیقی 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 اپو دابی کے رال فیملی کے نکٹ ہیں بہت بڑے وقتی ہیں گلگ بگ ایک ہی سمیں سنندہ مجھ سے اور سسی دونوں سے ملی اچھا اور وہ مجاک میں کہتی بھی تھی کہ تم دونوں سے ایک ہی سمیں ملی سسی سے بیوا ہو گیا میں کہا کہ ایک ہی سسی اکیلے تھے تم سے بیوا کر لیے اور ہندو کوٹوپل کے مطابق میری ایک ہی پتھ نہیں ہو سکتی کہ آپ اندوری ہوتے شاہ سادی کر لیتے گیا نہیں میں حاصل پریاس میں کہتا تو بہت ہی پرفلت رہنے والی حسبوک ملنسار مطروں کی مطر اور میرے جیون کا سنکر بڑھ کال تھا بجا بجا رہتا تھا اور جیون کے ات ساتھ سے پریپور تھی سنندہ مطر نہیں تھی اچھے مطر تھی اور ہماری پروسن بھی تھی پروسن کہاں پیچھے شادی کے بعد تو لگ بھگ ہفتے میں کم سے کم ایک یا دو بار نسیدوں سے آنا جانا اور کم سے کم مہینے میں دو بار تین بار بھوجن یہ ایک سوہبیت پرکریا تھی تو آپ ان کی تنشن جو پریوار میں تھی دونوں پر تپتے ہیں سیب پرچت تھے آپ اس کاؤنز اللہ دیکھیں اس وقت سارجونیک روپ سے میں تو اتنے ورسوں تک باؤنڈا ہے جب ہتیا کا مقادمہ پنجی کرت ہو گیا تو میں نے اپنا یہ نیتک دائت تو سمجھا کہ جو مجھے جتنا معلوم ہے بینہ کسی سنسنی کے پوٹ کے اتنا میں سائٹی کو پوچھے جانے پر نشی طرف سے بتاؤں یہ دھرنا ہے کہ سڑک پر کوئی ہتیا ہو رہی ہے آپ وہ پھر کے چل دیں کہ اگر ہم جائیں گے تو ہمارے اوپر خطرہ ہوگا یا مقدمہ باجی ہوگی یا پولیس بلائے گی یہ گلت دھرنا ہے پر آپ کو تو آئی پی آل پر کوئی سٹیٹمنٹ آپ نے دی تھی نا اس لیے شاید بولایا تھا پولیس نے دیکھئے میں آپ سے سپسٹ کرنا چاہوں گا پربو جی ایس آئی ٹی کے بولایا جانے سے پہلے دیئے گئے میرے سارجونک بیان سب کی نظر میں اور ایس آئی ٹی کو جو میں نے دو گھنٹے کی پوچھتاس میں بتایا اس کو سارجونک کرنا جانچ کے ہی تو میں نے وہ سبوٹ آج ہو جائے گا وہ سبوٹ آج ہو جائے گا آئی آئے عام پترکار جو ٹی آر پی اور ہیٹ لائن ڈھونڈتے ہیں ان کو سمجھ بھی نہیں آگا لیکن آپ بہت پکے ہوئے پرانے چاول ہیں آپ سمجھیں گے کہ میں کیا کہہ رہا جو مہم بتایا تو اس کے اوپر سبڈیٹس ماملہ ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے پر آپ نے تو سٹیٹمنٹ جو دی دی اس کا آپ کے سمجھ اتنے اچھے تھے آپ کو لگا کہ اس بار میرا ٹرن آگیا ہے ایک مطر ہونے کے نادے پرانی میری مطر ہیں اس کے لئے بتانا پولیس کو بتانا ضروری ہے سچا ہی جو آپ جانتے ہیں سنندہ کے اندر نہیں گھوسے ہیں سنندہ میرے اندر پروشت ہے اور عمر ہی نہیں وہ کہتے ہیں نا کہ جندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں میں تو مر کے بھی میری جانتے چاہوں گا دوستی یہ ہوتی ہے کہ جذبات نہیں مرتے اور ہماری تو جندگی کا فلسفہ ہے یہ کہ ہم نے جذبات نبھائے ہیں وصولوں کی طرح تو بڑے گردش سنندہ کے ساتھ اس لئے آپ ایموشنل ہو جاتے ہیں اس لئے کہ لگتا ہے کہ بہت بڑی دوست کھو دیا آپ نے اس کا نشی طرف سے اور سنندہ کے دکھت ندھن کے بعد ہماری کوئی ملاقات سسیجی سے نہیں ہوئی اس کا مطلب ہے کہ سسیجی ہمارے مطر تھے ہی نہیں وہ ہماری مطر کے پتی تھے اس کا مطلب ہے کہ بدلے بدلے عمر سنگھ کی نظر آتے ہیں ان کی آبادی کے اثار نظر آتے ہیں اب میں تو آبادی اور بربادی دونوں سے اردو اپنے کو مانتا ہوں کہ جب اتنے جلم اور ستم اور تاثب جس نے سہے ہوں اس کے لئے کیا آبادی کیا بربادی آپ کے بڑے بڑے مطر ہیں سنندہ کے بارے میں آپ یادہ بولیں گے نہیں کیونکہ انویسٹری کسی چل رہی ہے اب آپ کے ایک مطر ہیں میتاب بچن جی ان کو پدھر میں گوشنل مل گیا تو آپ خوشوڑنا چاہیے اس کے لئے کیونکہ میرا اور میتاب بچن جی کا دروت یا دوری یہ جہا بچن جی کے کارن نہیں ہوا جہا بچن جی کے برطاو پر تو انہوں نے مجھ سے چھمایا چنا مانگ دی تھی کہ جہا کے برطاو کے لئے مجھے چھما کر دی جے اس کی صدا مجھے نہ دی جے انی لامبانی کے گھر پر ایک بھوج میں مجھ پر انہوں نے آروپ لگایا انی لامبانی کے تینا آمبانی کے وہی ہمارے ان کے انتیم ملاکات تھی کہ میں اشفریہ اور جہا تینوں سہارا کی نرزک منڈل کے سدہ سے تھے دیریکٹر تھے بورڈ کے اور آپ نے جبردستی دباؤ ڈال کر اشفریہ بھی تھی اشفریہ جہا اور آپ تین اشفریہ جہا جی اور امتاب جی اچھے وہ تینوں تھے اس میں تو کہ آپ نے دباؤ ڈال کر کے ہمیں تاکفتر دلائیا اور بونی کپور آگئے وہاں تو یہ آپ نے ہم سے غلط کروایا اتنے بڑے دھنات ڈے اور بڑے سموز سے ہمارا تاکفتر دلوایا تو امتاب جی اگر یہ انٹرویو سنیں تو انہیں مجھے سادوا دینا چاہیے کہ سپریم بورڈ کے نردیش کے انسار سہارا بورڈ کے سارے پروش سدسے محلہ سدسے نہیں ان کو پیار میں ہونا چاہیے جب تک وہ ہزاروں کروڑ روپے کی ادائیگی نہ ہو جائے تو آج وہ راستپتی بھول میں مہمہم راستپتی سے پدمی بوشن کا پروشکار نہیں دیتے پدمی بوشن کا پروشکار نہیں لگتے بلکہ وہ سپریم سہارا کے ساتھ تیار جل میں بندی ہوتے ہیں اگر ان کے بھولے بشتر مطر امر سنگھ نے آپ نے ایڈوائز نہیں کیا آپ نے کیوں ایڈوائز کیجئے آپ کی سہارا جیسے نہیں بنتی تھی یا آپ کو لگتا تھا کچھ گلت ہو رہا ہے اپنے مطر کو بچانا چاہتے تھے نہیں کرنا چاہتا لیکن میری اکد دیتی تھی کہ ہر وہ دھندہ جو آپ نہیں چلاتے اور جہاں آپ صبح کے لئے ہیں وہاں پر آپ کو نردیسک منڈل پر نہیں رہنا چاہتے آپ نہیں تھے سہارا کے بورڈ میں تھے نہیں اس سمعہ نہیں تھا پہلے کبھی تھے میں اپنے عتید سے ڈرتا نہیں اور اپنے عتید کو ماننے میں گھبراتا نہیں میں تو نشی طرف سے تھا لیکن جس سمعہ میں نے انہیں تیاک پتر دینے کے لئے کہا اور میں ایک چیز اور صحیح کرتوں جہاں بچن بھی نہیں تھی جہاں بچن اور ہم پہلے ہی سہارا کے بورڈ سے نکل گئے تھے نکل گئے تھے ان کو آپ بہن مانتے تھے نا آپ میرے کہی انٹرو میں آپ نے کہا جہاں بچن جیہ وارے انہیں سے لڑا ہی ہوگی آپ کی بہن سے تو میں نکل گیا ہم اور وہ دونوں نکل گئے تھے امید جی اور اشوریہ یہ ہماری پتر ودو یہ دونوں تھے تو میں نے کہا آپ کو بھی نہیں رہنا چاہیے اور یہ میں نے اپنے اوپر بھی پرکلیا اپنے ای بی سیل کے بورڈ کا میں وائس چیئر میں تھا میں نے وہاں سے تیاک پتر دیا اور امدہ بچن کو بھی کہا کہ آپ ہمارے بورڈ میں ڈریکٹر ہیں اور کبھی آپ بورڈ کی میٹنگ ملی آتے اس لئے آپ تیاک پتر دیئے ہم لوگوں کے ساتھ اوارڈ ملے ہیں پریوار کو انہیں کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں موڈی جی کو میں دنیا واہ دیتا ہوں کہ ان کو دیا اور یہ سب کیا ساتھ میں آپ کا کیا کوئی رول رہا آپ ہی سرکار میں رہے ہیں ان کو پہلے پادمشری ملی پادمشری ملی دیکھیں آپ پوچھ رہے ہیں تو بتا رہا ہوں نہیں تو آپ میں سلاگا ہو جائے گی کہ میری کیا بھومکاری ہمارے پر بھی ڈیزرپ کرتے ہوں گے پر آپ نے بھی کچھ رول کیا ہوگا ہشویرہ رائے جی کو جو پادمشری ملا اس کے لئے کسی کو سستوٹی کرنی پڑتی ہے چھتھی لکھنے پڑتی ہے چھتھی لکھنے پڑتی ہے آپ آرکائیب میں کھوز لیجے وہ عبر سنگھ کی چھتھی پر انہیں پادمشری ملے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اشویرہ رائے ڈیزرپ نہیں کرتی میں سپس کر دوں ڈیزرپ کرتی ہیں لیکن ڈیزرپ بہت لوگ کرتے ہیں اس کوئی سستوٹی میں نے کی تھی اس زمانے میں جب نکلیر ڈیل کا سمائے تھا UPS سرکار میں آج کی طرح اور گاندی پروار بچن پروار کے بیڑے بیروہ دمیں اس کے باوجود ان کو پڑنسری دلوائیے آپ نے اور دوسرا ابھی محس پرسادی جیویت ہیں جو سوچنا اور پسارنس اچھیو تھے انہوں نے مجھ سے بات کی کہ سوچنا بیبھاق سے ایک نام مانگا گیا ہے کون سا نام میں پرستابت کروں تو میں نے جی آجی کا نام پرستابت کیا کیونکہ چنڈن فلن فیسٹویل میں حالانکہ کیونکہ گاندی پروار سے ان کے مطرتہ تھی لیکن ہمارے مطر محس پرساد جی جو آج بھی نوڑا مرتے ہیں ہمارے انروت پر محس پرساد جی ان کے نام کے سرسٹوٹی کی جیہا بچن جی کے اور وہ سرسٹوٹی جیہا بچن جی کو بھی پورا عدی کار ہے پورا ان کا کام ہے بینا کام کے تو اگر سرسٹوٹی سے ہو جاتا تو ابھی شیخ بچن کو کھالی رہتے تو ابھی جا پچھے کیسے کہ عمر سنگ جی نے ہمارا گھر بچایا ان کے اوپرتی میں بڑا ایک قصہ سے گریٹیجوٹ ہے کئی بار انٹرو میں کہا تو اس کو ہر ایوارڈ میں یا گھر بچانے میں عمر سنگ جی نے ان کا کافی ساتھ دیا ہے اپنے ایک پزم شریفی دونوں کو دلوائی پریوار کے اندر میں نے دلوائی نہیں وہ اس کے یوگے ہیں لیکن میں نے نام نشی طرف سے نشی طرف سے اور یہ بھی بتا دوں یہ بھرانتی سونیا جی کے لیے یا کانگریس کے لیے کہ وہ بیروض میں ان کے رہے بلکل گلت ہے کیونکہ سرشلسٹ ابھینا کا پروشکار پا فلم کے لیے جب امتاب بچان جی کو ملا تو پرنجن داسمونسی پا فلم کے لیے ان کو ملا تھا براشٹی پروشکار تو پرنجن داسمونسی سوچنا منتری تھے اور پردو پاٹیل جی راجپتی تھی تو اس لیے یہ کہنا کہ کانگریس نے ان کے ساتھ غلط کیا اور اس کے پہلے بھی جیتنے پردو پروشکار ملے ہیں وہ سب کانگریس کے سمائی ان کو پراپت ہوئے ہیں سات میں سے چھ پروشکار ان کو کانگریس نے دیا اس لیے کانگریس ان کے پردو کوئی اتنی ہسٹائل نہیں جیتنا پرچار ہو رہا ہے آپ کو لگتا ہے یہ ایک دم جھوٹ ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اشوریہ کو میرے لکھنے پر بھی اگر گاندھی پروار کی اچھا نہ ہوتی تو پروشکار ملتا ہے پر ایک بس میں اچھوٹا بریک لینے کا سمیہ آ رہا ہے میں نے پوچھو کہ وہ رکار کہہ رہے ہیں کتنا سارا میں نے کمایا ہے جی صرف قرض اتارنے کے لیے کر رہا ہوں جیسا پیسے کے اس کے لئے آپ ان کو جانتے ہیں ان لبانی بغیرہ کیا بریک کے بعد آپ سے اس کا ایک بار پھر سے سواگت ہے جو دو سو سال بعد بھی دیکھی جائے گی ایک کلٹ فلم امتاب بچن جی بہت بڑے کلہ کر رہے ہیں لیکن ان کی ایسی کوئی کلٹ فلم نہیں ہے جو بیمر لائے اور دلیف کمار کے دیوداس کے مقابلے کی ہو تو دونوں کو ایک ساتھ پر بھی فوشن دینا غلط ہوا ہے یا تو دلیف صاحب کو اپنی بار دیتے ہیں امیر جی کو اگلے سال دیتے ہیں اور صاحب دینا تھا تو دلیف صاحب بھارت ان کو ملنا چاہیے تھا نہ کہ امتاب بچن کے ساتھ اسی سرنی میں بلے کرا کال اسٹوری کے لیے اگر مانتے ہیں کہ آپ فلموں میں شاک رکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے دلیف کمار دلیف کمار کے گھوٹنے پر نہیں امتاب بچن نہ ہو سکتے ہیں جیسے آپ موڈی بکت ہیں وہ بھی موڈی بکت ہو گئے اس میں بھی آپ نہ کنیا کہیں رول ہوگا گجرات میں امبیسٹر بن گئے یہ بن گئے نہیں دیکھیں یہ تو اگنم ستی ہے سنجا بھاؤسر ابھی ہیں وہ کوارڈینیٹ کر رہے تھے پاپ فلم جب بنی تو میں وائس چیئرمن تھا ای بی کارپ کا اور نرین بھائی سے میں نے سویم بات کی اس سب میں گجرات کے مقمنتری تھے ہمارے ان کے بڑے سمبند تھے بیٹھتی گت آسکال کم ہو گئے کیونکہ سوہبہ کلپ سے پردان منتری ہو گئے اور انہوں نے ہمارے ہی انرود پر پاپ فلم دیکھی اور اسے کر مکت کیا اور امتاب بچن کو موڈی جی کو ملانے والا میں ہوں چلو میں بریک لیتا اور اس سے بات پوچھو ہوں کہ آخری سوال میں کوئی لگتا آپ راجنیتی آپ کے اندر گھسی ہوئی ہے جیسے میرے اندر پتر کارتا گھسی ہو چاہے ریٹائر ہو جاؤں پتر کارتا میرے اندر سے جائے گی نہیں تو آپ کے اندر بھی راجنیتی گھسی ہوئی ہے راجنیتیم تو ضرور آئیں گے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے نہ دنیام نہ پلانم نہ تو آویدن لے کر کے کسی کے پیچھے گھوم گا کہ مجھے لے لیں نہیں آپ نے اپنے پارٹی کوشی کسی چلانے کی نہیں چلاؤ پر ٹھیک ہے لیکن اوسر ملگا تو چھوڑوں گا نہیں نہیں ملگا تو اس کے پیچھے بھاپ ہوں گا نہیں نہ دنیام نہ پلانم اونسی پارٹی میں آپ کی یوٹیلیتی یادہ ہوگی ڈھوپتی نہیں کانگریس کی یا چڑھتے سورج کی لیکن میں اتر پردیش میں ہوں اتر پردیش میں جب تک ملائم سنگھ ہے تب تک میری اپیوگتا ہے اپیوگتا ہے چاہے ملائم سنگھ جی کہ ورطمان راجنیتی بھوشو کو سمارنے کے لئے اور چاہے ملائم سنگھ بیروت کرنے کے لئے آپ کے اپشن کھلے ہو یوپی میں آپ کا کرم اومی رہنے واضی ہے جو دب اومی یوپی سے شروع کریں گے آپ ایسا لگتا ہے میرے کو اوسر ملے گا تو چھوڑوں گا نہیں اوسر نہیں ملا تو اس کے پیچھے بھاگوں گا نہیں چلی آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئے بہت بہت دنیواز تو یہ تھی آج کی سچی بات اگلے ہفتے آئے گی بھاری کسی اور ہستی کی اور ان سے ہم کریں گے سچی بات اسی سمیں اسی چینل پر تب تک کے لئے پربو چاولا کا نمسکار